بھائی شاہد رسول شاہد صاحب کمال آپ جس طرح نات گو شائر اور حضور کے خوبصورت سراحانیں ہیں سونڈ میں ماشاءاللہ اس طرح خوبصورت اپریٹ کرتے ہیں اللہ آپ کے کاروبار میں دن دکھنے راجعوں میں ترقی اطاع فرمائیں کبلا علامہ مشتاق صاحب یہ جترے بھی احباب آپ صبحوں سے یہاں پہ بیٹھے ہیں نا یاد رکھو آپ کا یہاں پہ بیٹھنا یہ رائے گا نہیں جائے گا رائے گا نہیں جائے گا اللہ کے گھر میں آ جانا بیٹھ جانا آپ ذکر خدا یا ذکر مصطفیٰ نہ بھی کریں اللہ کے گھر میں بیٹھ کر سانس لینا بھی اللہ نے کیوں میں شامل گھر دیتا حب سے کہیں سبحان اللہ اور آپ جو صبحوں سے آئے بیٹھے ہیں نا یاد رکھو آباز تھوڑی جی زیادہ کرو یہ کوپا میں دنیا کٹائی میرے نبی مقرم نے ارشاد فرمایا اللہ کے کچھ فرشتے ہیں جو دنیا میں جاتے ہیں دیکھتے ہیں سارے معاملات کا جائزہ لیتے ہیں جب وہ سارے معاملات کو دیکھتے ہیں باہر ہر سارگاہ میں جاتے ہیں نا پاک پوچھتا ہے حالانکہ اللہ علیم و مزادی صدور ہے اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے اللہ پوچھتا ہے میرے ملائکہ کیا دیکھتے آئے ہوئے ہیں وہ فرشتے آرز کرتے ہیں پروردگارِ عالم بہت کچھ دیکھا لیکن آج ایک ایسی مجلس دیکھیں آگوہ سبحان اللہ آج ایسے لوگوں کی مجلس دیکھیں اللہ پوچھتا ہے میرے ملائکہ وہ کیا کر رہے تھے فرشتے آرز کرتے ہیں پروردگارِ عالم وہ ذکرِ خدا اور ذکرِ مصطفیٰ کر رہے تھے وہ ذکرِ خدا اور ذکرِ مصطفیٰ کر رہے تھے اللہ فرماتا ہے میرے ملائکہ وہ ذکرِ خدا اور ذکرِ مصطفیٰ کر رہے تھے پرشتی آج کرتے ہیں ہاں ماریت اللہ وہ تیرا ذکر اور تیرے محبوب کا ذکر کر رہے تھے اللہ فرماتا ہے اے میرے ملائکہ گواہ ہو جاؤ اے میرے ملائکہ گواہ ہو جاؤ میں نے اپنا ذکر کرنے والے اور اپنے محبوب کے ذکر کرنے والوں کے گناہوں کو معاف کر دیا وہ پتر اللہ کوئی رہ سبحان اللہ کہا تھا کہ جبکی نہ ہو سبحان اللہ کہ میں اس مارے آنا کہ قیامت نہ لے دیارے اے آتوی گواہی دے سن تا اگر اللہ تائے گواہی دے چھوڑی ہے کہ اے اللہ تاڑا گارسا تاڑے محبوب نہیں محفرسی تا آسا کے چوکی تائی نہ آیا سبحان اللہ کتنی اچھے گواہی ہو سی ہے قبط نہ لگو سبحان اللہ اللہ کے فرشتے جب یہ عرض کرتے ہیں اللہ فرماتا ہے میں نے ان کے گناہوں کو معاف کر دیا پھر وہ فرشتے عرض کرتے ہیں اے پروردگارِ عالم ہم نے دیکھا ایک شخص ایک شخص وہ ذکر کی گارس سے نہیں آیا وہ ذکر کی گارس سے نہیں بس مجلس کے قریب سے گزر رہا تھا تو اس نے دیکھا کوئی مجلس لگی ہوئی ہے وہ اس مجلس میں آ کر بیٹھ گیا اے پروردگارِ عالم اس کے لئے کیا حکم ہے آج مگنیت کی اس خوبصورت وادی میں اللہ کے خوبصورت گھر میں محفلِ ملاد سجانے والوں سرو اللہ تبارک وطالعہ اشارت فرماتا ہے اے میرے ملائکہ جو اس غرص سے نہیں آیا کہ ذکر کرنا ہے ذکر کرنے والوں کے مجلس پہ آ کر بیٹھ گیا میں نے اپنے ذکر کی برکت سے اس کے گناہوں کو بھی معاف کر دیا ہے میں نے اپنے ذکر کی برکت سے اس کے گناہوں کو بھی معاف کر دیا تو یاد رکھیں میرے نبی کے علاموں آپ جو صبح سے آئے بیٹھے ہینا آپ کا بیٹھنا بھی رائے گا نہیں جائے گا آپ کا یہاں پہ ساس لینا بھی رائے گا نہیں جائے گا اللہ تبارک وطالعہ نے ارشاد فرمایا لَقَدْ مَنْ لَلْمُقْمِنِينَ اِذْبَاسَ فِيهِمْ رَسُولَةً کہ تحقیق آمنِ مومنوں پہ احسان کیا اپنا عظمت والا رسول انہیں آتا کیا یاد رکھو اللہ نے ایک لاکھ چوبیس ہزار کموں پیش نبی اس کائنات میں بھیجی کتنے؟ ایک لاکھ چوبیس ہزار کموں پیش جو بھی نبی آیا اللہ نے کسی نبی کے بھیجنے یا آنے پر یہ بھی فرمایا کہ میں نے احسان فرمایا میرے رسول جب اس کائنات میں تشریف لائے میرے حضور اس کائنات میں جب آئے آپ نے علیہ السلام علماء سے سنا ہوگا آپ نے بے شمار مرتبہ آپ نے پڑا ہوگا میرے حضور کے اس کائنات میں تشریف لانے سے پہلے یہ سورج نکلتا تھا لیکن اس کی روشنی میں وہ نور نہ تھا ستارے آسمان پہ چمکتے تھے لیکن ان کی روشنی میں بھی وہ نور نہ تھا یہ سہرا بھی تھے یہ سمندر بھی تھے یہ دریاں بھی تھے یہ روانیاں بھی تھی یہ موجے بھی تھی والدین بھی تھے لیکن والدین کی وہ عزت نہ اولاد تھی کی وہ عزت نہ تھی میرے مصطفیٰ اس کائنات میں آئے اللہ نے میرے نبی کو اس کائنات میں میرے حضور احسان نور لے کر اس کائنات میں آئے حضور کے آنے سے اللہ نے ساری کائنات کو روشن کر اللہ نے ہاری کائنات کو روشن کر دیا ہر طرف بہارے آگئی ہیں یہ بہار جو ہیں یہ دوسرے کو مبارک بات پیش کر گئے چاندوار ایک دوسرے کو مبارک بات پیش کر گئے اور جب میرے حضور اس کائنات میں آئے اللہ نے ساری کائنات کی ماؤں کو جن وہاں اولاد ہونے والی تھی اللہ نے ساری ماؤں کو بیٹی عطا فرمائے ساری ماؤں کو بیٹی عطا فرمائے آج آپ دیکھ رہے ہیں نا یہ سفید ریشنو یہ کمریں جو کن ہوئی بڑھے لوگ میرے حضور نے ارشاد فرمائے جس نے میری احمد کے بزرگی عزت کی اسی عزت کی ہے اور جس نے میری عزت کی میرے رسول نے ارشاد فرمائے اس نے اللہ کی عزت کی اور جس نے اللہ کی عزت کی اللہ اسے انعام میں جنت اتا فرمائے اور حضور نے فرمایا آپ سنو یہ ساری بہاریں یہ ساری عزتیں اگر ہمیں ملی ہیں تو حضور کے آنے سے ملی ہیں حضور نے فرمایا جس نے میری امت کے بزرگ کی توہین کی نافرمانی کی اسے ستایا ترپایا میرے حضور نے ارشاد فرمایا اس نے مجھے ستایا اور جس نے مجھے ستایا اس نے اللہ کو نراز کیا اور جس نے اللہ کو نراز کیا اس کا ڈھکانہ بن جہنم ہوگا یہ ساری عزتیں ساری بہاریں ہمیں کیسے بھی لیے میرے رسول کی آمد سے پہلے یہ بزرگ لوگ یہ والدین تھے لیکن ان کی عزت نہ تھی ان کا وقار نہ تھا انہیں وہ شال و حضبت نہ بھی نہیں تھی میرے مصطفی آ کر بتا دیا میرے آنے سے والدین کو یہ عزت ملے گی مقام ملے گا اللہ نے جنت جو ہے وہ ماں کے قدموں کے نیچے اور اسی جنت کا درمیانی دروازہ اللہ نے باپ کو بنا دیا اللہ عزیز تیاق صاحب بیٹیاں بڑی محبت والی ہوتی ہیں بڑا پیار کرنے والی ہوتی ہیں والد اور والدہ کے ساتھ بڑی محبت فرماتی ہیں میرے حضور کی آمد سے پہلے بیٹیوں کو لانت سمجھا جاتا تھا کیا سمجھا جاتا تھا جس کے گھر میں بیٹی پیدا گھر سے نکل جاتا باگ جاتا لوگ کہتے گھر کیوں نہیں جاتا کہتا تھا اللہ کی لانت آگئی میرے مصطفیٰ اس قائلات میں آئے آ کر حضور نے بتا دیا کہ آج کے بعد جس کے گھر میں بیٹی پیدا ہوگی وہ لانت نہیں بلکہ اللہ کی رحمت بن کے ادھرے سارے پھر کہے نا دوسری آئے تکڑ پییاں بہار آیا رسول اللہ سارے ملک پھر لو دوسری آئے تکڑ پییاں بہار آیا رسول اللہ رسول اللہ دنانا چین پایا بے دوسری آئے تکڑ پییاں بہار آیا رسول اللہ اور دوسری آسی دیتا ہاں مزملتے مدسر ہو دوسری آسی دیتا ہاں مزملتے مدسر ہو دوسری آسی دیتا ہاں دوسری آئے تکڑ پییاں بہار آیا رسول اللہ رسول اللہ تسی آئے تکڑ پییاں بہار آیا رسول اللہ یہ جو بزور کا جب ملاب سجایا جاتا ہے آج ضرورت ہے آج کچھ ایسے بس عقیدہ لوگ جو ہیں وہ ہمارے نوجوانوں کے آئیڈیل بن چکے ہیں وہ ان کو پسند کرتے ہیں انہیں سنتے ہیں لیکن ان کا عقیدہ درست نہیں ہے وہ بس عقیدہ لوگ ہیں ہم کہتے ہیں یہ فلاں ہمارا آئیڈیل ہے فلاں ہمارا آئیڈیل یہ ہے خدا کی عزت کی قسم اگر آئیڈیل بنانا ہے نا تو جس طرح تاجدارِ بلہارمی ہیں نا اس طرح کے اللہ کے ولیوں کو آئیڈیل بناؤ جن کی ساری زندگی اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری میں گدری ہے آپ دیکھ رہے مگنیت کی یہ خورصورت وادی یہاں پہ یہ گمت یہ علماء یہ حفاظ جب میں نظر آ رہے ہیں یہ کس کا صدقہ ہے یہ میرے شیخ کی نظر کا کمال ہے یہ میرے شیخ کی نظر کا کمال ہے آئیڈیل بنانا ہے تو ایسے لوگوں کو بناو آئیڈیل بنانا ہے تو علماء کو بناو لیکن وہ علماء جو عقیدے کے لحاظ سے سچے صدق کھرے ہو یہ جو ہم جنڈے لگاتے ہیں نا جنڈے لانے چنڈیاں لانے لیٹا لانے مسیطہ کی سارا سال سنتے رہنے ہیں لیکن یہ جو جنڈے لگاتے ہیں نا جنڈیاں لگاتے ہیں مواحد دنیا کے اندر میرے آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے علی شان ہے حضور نے ارشاد فرمایا میرے حضور علی صلی اللہ علیہ وسلم کی امی جانا ہے حضرتِ بائی آمیلہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ میں آپ فرما دیں جس جب حضور کی بنادت ہوئی جب حضور اس کائنات میں تشریف لائے تو اللہ تبارک و تعالی نے جبریلِ امین کو بھیجا جبریلِ امین کو اس دنیا میں بھیجا ستر ہزار فرشتے جبریلِ امین کے ساتھ آئے ہیں ستر ہزار آدم ایک ریلی نکال دیں اپنا عوض اشتیاغ صاحب دروس نکال دیں تو اعتراض ہوتے ہیں میرے رسول کی آمد برد جبریلِ امین خود اور ستر ہزار فرشتوں کا لشکر لے کر آئے اور ایک روایت میں آتا ہے کہ ان کے ہاتھ میں چار جنڈے تھے کتریں چار اور ایک روایت میں آتا ہے کہ تین جنڈے تھے تین جنڈے تھے آج ہم جنڈیاں لگاتے ہیں تو اعتراض ہوتا ہے پتہ یہ چلا میرے حضور کی آمد پر اللہ نے جنڈیاں نہیں بلکہ جنڈے وہ بھی آسمان سے بیجے ہیں ہم یہ چراغہ کرتے ہیں لوگ کہتے ہیں یہ لیٹنگ لگاتے ہیں میرے حضور کی امی جانو فرماتی ہیں جب حضور کی ولادت ہوئی حضور اس کائنات میں تشریف لائے میں نے دیکھا آسمان کے ستارے میں میرے پر کے اکر آئے اس طرح ہی بھائے میں نے یقان کیا کہیں اے نہ ہو کہ گھر کی چھت پہ نہ گر جائیں مجھے خوف نہ ہوا کہیں گھر کی چھت پہ نہ گر جائیں تو آپ فرماتی ہیں جس رات حضور کی آمد ہوئی اللہ نے آسمان سے ستارے میرے مصطفیٰ کے دیدار کے لیے بیجے میرے حضور کے دیدار کے لیے اللہ نے آسمان سے ستارے بیجے یار اس نبی کا ملاد 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 آج کہتے ہیں سال کے بعد ارے ہم کہتے ہیں ہمیں تو آلہ حضرت نے یہ عقیدہ دیا ہے اور صدیوں پہلے دیا تھا کہ خشر تک ڈالے گے ہم پیداش مولا کی دون مسل فارس حجد کے کلعے گھراتے جائے گے خاک ہو جائیں جن کر آدو مگر ہم تو رضا دم میں جب تک دم ہے سکرم کا سناتے جائے گے ہمارا عقیدہ آلہ حضرت نے یہ عقیدہ دیا ہے یہ سال کے بعد کہتے ہیں جناب والا آپ ملاد کیوں کرتے ہیں ہم کہتے ہیں ہم اس لیے کرتے ہیں کیونکہ ہم سوئے حشر چلیں گے شاہِ ابرار کے ساتھ ہم سوئے حشر چلیں گے شاہِ ابرار کے ساتھ کافلہ ہوگا روان کافلہِ شالار کے ساتھ یہ تو تیبہ کی محبت کا اثر ہے ورہا کون روتا ہے لپٹ کر درو دیوار کے ساتھ اے مظہر ہم بھی سنیں گے ناتِ رنگین کی گر ہوئی مولا گاتِ شاہِ شالار کے ساتھ ہم تو بیراد اس لیے آتے ہیں ہم حضور کی محفل اس لیے کرتے ہیں یارو ہم حضور کا ملاد نہ سجائیں حضور کی بذب نہ سجائیں میرے آقا علیہ السلام کے قولہ میں حضرتِ حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو صحابہ کی حضور کے ساتھ محبت وفا پیار دیوار آج ایسے پتہ کیدہ لوگ جو صحابہ کی شان میں گستاہیاں کرتے ہیں سنو رضوہِ احد جب ہوا اور جو لوگ عمرہ شریف یا حد کرنے کے لیے جاتے ہیں وہ میدانِ احد میں جاتے ہیں میں اس بار دو مرتبہ اس لیے گیا قدرتِ حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضور کے ساتھ محبت مجھے یاد آئی میرے رسول جب وہ صحابی ہیں شادی کی پہلا دن ہے شادی کا پہلی رات ہے شادی کی رات ہوئی میرے حضور نے اعلان کیا کہ دشمن قریب ہے اور ہم نے جہاد کرنا ہے ان کا مقابلہ کرنا ہے سارے تیار ہو جاؤ صحابہ تیاریہ شروع کرنے لگے حضرتِ حنزلہ کے کانوں میں بھی یہ آواز پڑی کہ حضور نے بنایا ہے کس نے بنایا ہے سارے بولو کس نے حضور نے بنایا ہے حضرتِ حنزلہ حق کے ذو جیت ملکہ اپنی شریع کے حیات کے ساتھ پورے کیے اپنی شریع کے حیات سے اجازت لی اور آپ میدانِ احد کی طرف جل پڑے میدانِ احد کی طرف جل پڑے حضرتِ حنزلہ کے جنگ شروع ہوئی بے شمار دشمنانِ اسلام کو واصلِ جہنم کیا اور جب خود بھی شہادت کا جام پیا نہ جب صبح ہوئی سارے صحابہ اپنے اپنے ساتھیوں کی لاشو کو اٹھا رہے ہیں شہادہِ احد کو اٹھا رہے ہیں حضور کے سامنے پیش کر رہے ہیں جس کو بھی اٹھاتے خون ہی خون زمین پر گرتا کسی کے بازوں کٹے ہوئے کسی کا سر کٹا ہوا کسی کے جسم کے ٹھنگڑے ٹھنگڑے ہیں صحابہ اٹھا رہے ہیں حضور کے سامنے رکھ رہے ہیں جس کو بھی اٹھاتے ہیں وہ جنابِ مانا خون اس سے زمین پر گرتا ہے جب باری آئینا حضرتِ حنزلہ کی صحابہ نے اٹھایا دیکھا زمین پر پانی گر رہا ہے اکمر یا ہو سبحان اللہ بڑی محبت علیکم سنا لگا محبت علیکم سبحان اللہ توجہ آپ نے میری طرف کرنی ہے بھئی عدی صاحب آپ نے جو تائم کی ہے انشاءاللہ اسی پہ میں ختم کر دوں گا حضرتِ حنزلہ کی لانس کو جب اٹھایا گیا تو دیکھا کہ زمین پر خون نہیں بھر کے پانی گر رہا ہے صحابہ حضور کے پر چلے گے ارز کرتے ہیں یا رسول اللہ عجیب منظر دیکھ رہے ہیں جس صحابی کو اٹھایا جس شہید کو اٹھایا صحابہ خون زمین پر گر ہے یہ کیا صحابی ہے آپ کا دیوانہ ہے جسے اٹھا وہ زمین پر گر رہا ہے میرے رسول نے شاد جو فرمایا آج منگلیت کی سکو دبادی میں محفلے میں جا کے بیٹھنے سنو صحابہ کی حضورت بہت کیسی تھی ہا کیسی میرے رسول نے حضورت فرمایا اے میرے صحابہ اس کی شادی زوجیت شریعات کے ساتھ پورے اس نے گھسکا میرے حکم پر لکھاتے ہوئے میدان جد میں شمش منارے اس کو حاصل جہنت کی شہید ہوئے اللہ کو اس میرے غلام کی انداز اتنی پسند آئی جب یہ شہید ہوئے اللہ نے آسمان سے فرشتوں کو بیچا فرشتے آئے میدان اہن سے اسے اٹھایا جنت میں لے گے جنت کے پانی کے ساتھ غسل دیا واپس میدان اہمد واپس میدان اہمد میں چھوڑ کر گئے ہیں اس کے جسم سے جو پانی گرنا ہے نا وہ دنیا کا پانی نہیں ہے وہ جنت کا پانی ہے وہ دنیا کا پانی نہیں ہے وہ جنت کا پانی ہے یارو آج آج ہے سے بد عقیدہ دو بچاؤ بچاؤ اپنے عقیدوں کو اپنے عقیدوں کی حفاظت کرو آئیڈیل ایسے لوگوں کو نہ بناو جو یہ کہتے ہیں پھرے یہ بابیں تو کوئی شیع نہیں ہے اور ساری وہ تمہیں کیا پتا یہ بابیں کیا ہیں سارا زمانہ سو جاتا ہے یہ مسلح پہ آ جاتے ہیں اللہ فرماتا ہے یہ وہ لوگیں جنہیں کوئی خوف ہے کہیں گمگین ہوگے ارے تم جاؤ تو سہی اپنا ستھا عقیدہ لے کر جاؤ تو سہی ارے مان دو تو سہی ان کے وسیلے سے دیکھنا اللہ کتنا کرم کرتا ہے اللہ کتنا کرم کرتا ہے ایسے بس عقیدہ لوگوں سے اپنے ایمان بچاؤ اپنے آپ کو بچاؤ ہمارا عقیدہ بڑا اجلا عقیدہ بڑا صاف عقیدہ ہے اور یاد رکھو میرے نبی کے غلاموں میرے آقا علی سنات اسلام کی بزم سجانے والوں محفل بلاد کے کچھ مقاصد ہوتے ہیں محفل بلاد میں آنے کا کوئی مقصد ہوتا ہے میں جہاں بھی جاتا ہوں میرے کوشش ہوتی ہے ایک بات پہ یہ زور دیا جائے مسجدوں سے محفت اور پانچ وقت کی نماز اور قرآن سے محفت یاد رکھو آج ہماری ذلت اور رسوائی کا سبب یہی ہے ہم نے مسجدوں سے رشتہ توڑ دیا ہم نے قرآن سے اپنا تعلق توڑ دیا ہے جب ہم مسجدوں کے ساتھ اپنا رشتہ مضبوط رکھیں گے قرآن کے ساتھ اپنا رشتہ مضبوط رکھیں گے کی عزت کی قسم ہے دنیا کا کوئی بھی بات عقیدہ بندہ ہمارے ایمان پر دھاکہ نہیں مار سکے گا ہمارا ایمان ڈگمگائے گا نہیں بلکہ ہمارا ایمان اور مضبوط ہو جائے گا جب ہمارا عقیدہ اللہ اور اس کے رسول اللہ کے ولیوں اللہ کے سہابہ حضور کی اہل بیت کے ساتھ ہمارا عقیدہ پکہ ہو جائے گا ہماری سوچ پکی ہو جائے گی ہم تو اس نبی کے غلام ہیں ہم تو اس نبی کو ماننے والے ہیں جس کی امت میں آنے کے لئے انبیاء نے دعائیں کی ہیں حضرت دیس سال اسلام جب آپ ساری قوم کو یہ لگا جی کہ آئی سال اسلام آپ اللہ کے پیغمبر نبی ہیں یہ کو بتائیں کہ جو آنے والے نبی ہیں کیا ان کی شان آپ سے بھی افصل ہوگی آپ سے بھی مراؤ مراؤ ہوگے اللہ نے آپ کو اتنی شان مقام مرتبہ عطا کیا ہے سنو اور محبت سے سبحان اللہ بھی کہو بات کرتے ہو ارے میں یہ سوچتا ہوں کہ اگر میری موجودگی میں وہ آگے اور ان کے نالین کے تصمیح بات رہتا مجھے موقع مل گیا میں عیسیٰ اللہ کا نبی اس کو اپنے لئے اعزاز سمجھوں گا میں عیسیٰ اللہ کا نبی اسے اعزاز سمجھوں گا کہ اس نبی کے اس پہ باندھنے کا مجھے موقع مل رہا ہے میرے نبی کو علامو ہم اس نبی کے دیوانے اس نبی کے انتی بیٹھے ہیں اور یاد رکھو میں چھتان کی طرف جا رہا ہوں یاد رکھو حقوق العباد کا خیال آج ضرورت ہے اس چیز کی دیکھا جاتا ہے ہمارے پروسی ہم سے نراز بی جا پروسی کو تن کرتے ہوئے راستے بد کی جاتے ہیں دیکھو حقوق العباد اور حضور علیہ صلی اللہ پروسی کے ساتھ اتنی محبت فرماتے تھے کہ صحابہ فرماتے ہمیں قمان ہونے لگتا تھا کہ حضور پروسی کو وراست میں نہ شامل کر دیں اتنی محبت اتنا پیار پروسی کے ساتھ میرے آقا علیہ صلی اللہ فرماتے تھی اور یہ جو بزرگ لوگ ہیں ان کی عزت یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی بہت نعمت ہے تمہارے پاس جن کے اگر تم کچھ بھی نہ دو کوئی شہ بھی نہ دو میرے رسول نے ارشاد فرمایا بس مسکر آگے ان کے چیرے کی زیارت کر لو اللہ اسے بھی رائے گا نہیں جانے دے گا حج مقبول کا سوا بتا کرو جن کے بعد دن اس دنیا سے چلے گئے اللہ تبارک و تعالی ان کی کامل مغفرت فرمائے اور اہدیان مگنیت آپ نے جس محبت زوک و شوک کے ساتھ ہر سال کی طرح آج بھی اپنی مسجد میں خوبصورت محفل مناد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا انقاط کیا میں سارے محلے والوں کے لیے دعا گو اللہ بیمان کو شفا تعالی پریشان آلو کی پریشان ہی پریشان